تو ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل تین سمباب نامے تو کیا کر رہے بھائی آج بھائی آج کرنے والے ایم سی سٹینڈ کی طرف سے آیا بھائی کیا استقفراللہ ارے بھائی کتا مشکل نام ہے بھائی میرے سو دن ہی پڑھا گیا اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی استقفراللہ مطلب کوئی چیز کو اگر ایسی کچھ اچانک بھیانک سی چیز دیکھتے ہیں تو استقفراللہ بولتے ہیں اچھا کوئی چیز جو کی مطلب نہیں دیکھنی چیز اور ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا 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 اس کا استقفراللہ بولتے ہیں اچھا اچھے اچھے ایم سی سٹینڈ اگر ایم سٹینڈ میں سے اینسا بہت کچھ دیکھا ہے تو چلو بھائی سرو کرتے ہیں میوزیک سادا ایم سی سٹینڈ کا ہی ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے کریں شروع اور ایم سی سٹینڈ کے فائن سبسکرائب کرو بھائی سننا مام وہ تذبیر کدر رکھیے رہے بلیک اینڈ وائٹ میں سہی لگ رہا ہے چیز نے رہے ماں وہ تذبیر نائی کیا مانگا تا مافی 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 موسیقی 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 جس طرح سے لائف مطلب ہو کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے کچھ ریجنز ہیں کیونکہ میرے مجھے گھر چلانا ہے اور چار وقتی روٹی مطلب ہو چلیے تو وہی چیزیں ہیں میرے کو یہ گانے کا جو چیز ہے نا جو کونسپٹ ہو بہت اچھا لگا ایک ایک سلو ٹیمپو میں گیا ہے پورا اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے بہت صحیح طریقے سے بتایا گیا اور ساونڈ بھی اچھا ہے بھائی مطلب مجھے لگ رہا ہے جتنا یہ گانا جتنا لیرکس لکھا ہے اس میں آج کل ایم سے اس میں تین گانے بنا سکتا ہے کیونکہ بھائی اچھی چیزوں کا ہونا چاہیے جو ہے کہ اپریسیٹ ہونا چاہیے بھائی بلکل یہ سب چیزیں ہیں جو یہ بیس کی کونسا آل بم تڑی پار تڑی پار سن لو تم کتنی تگڑی آل بم ہے اس کے بعد سے دو چار گانے آیا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہیں ہم نے ڈائیٹ بول دیا بھائی تم نے کمنٹ کرا کہ تم بیسڈ ہوئی ہے ہمیں جو اچھی چیزیں لگیں ہم بولیں گے تمہارے کمنٹ سے ہمیں اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم چیزیں جو ہے ہم سچی بولتے ہیں بھائی بھائی نمبر کاری ہی تھا شاہی نمبر کاری ہی تھا ساہر نہیں تڑی پار تھا تڑی پار تھا وہ بہت اچھا لگاتا جسم میں میوے کو شوٹ دیا تھا ویلائی پہ سنا تا اس کو ہم نے تو یہ تین چار گانے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں باقی ہم بھائی نانچاکو کرنا ہے کیا نانچاکو بہت اگر ایک شوٹ چین کو امید کرتا ہوں کہ آگے آئے اور ان سے بھی اچھی باتوں کا ساتھ آئے چار سال بعد اگر پانچ سال بعد میں سننا چاہوں گا کسی آرٹسٹ کو تو بھائی میں اس کا چار گناہ اچھا سننا چاہوں گا ریلیشٹ اس میں دیکھا ہے مجھے ایم سی سٹین اکتم مطلب یہ لگایا کہ ہاں یہ ایم سی سٹین ہے جس کو ہم لوگ بار بار سن سکتے ہیں بھائی یہی چیز ہے بھائی گانے کی قوالیٹی وہیں ہیں جب اس کو بار بار آپ سن سکتے ہو سمجھ سکتے ہو بلکل تو یہی سین تھا یار باقی ہمیں کسی سے کوئی ہیٹ نہیں ہے اور ہمیں سب سے پیار ہے بھائی بھائی اور نے دکھا اور ویڈیو اور ریاکشن اچھا لگا تو کیا کرنا ہے آپ کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے ہمیں فولو کرنا ہمیں انسٹاگرام پہ اور ایسی گانوں کے سجیشن کرتے رہو تم لسٹ بھیس سکتے ہو جیسے کی ایم سی سٹین کو کسی گانے پہ کرنا ہے اب ہاں تم لسٹ بھیس یا کرو تم ایمی وے کے کسی گانے پہ کرنا ہے یا پھر کسی کے بھی مطلب تمہارے جو فیوریٹ آرٹس ہیں ان پہ کسی کے بھی گانے پہ کرنا ہو تم ہمیں تین چار گانے بھیس سکتے ہو جس میں ہمیں اچھا لگے گا یا پھر کوئی اور اس کے ساتھ کوئی اور بندہ اسی گانے کو کرا ہوگا تو ہم اس کو اویسی بات ہے اس کو کریں گے بڑی ہے مزا ہے گا اور کہ ہم تو گانے چاہتے ہیں یہ گانا ہے جو میں نے نہیں سنا میں نہیں سنتا میں ہونسلی گہ رہا ہوں میں نہیں سنتا تھا ایم سی سٹین نہیں سنتا بٹ جب ہم اب ریاکشن کرتے ہیں اب ہم سنتے ہیں کچھ گانے آئی سے نے اسپلول کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آرٹس کی قوالیٹی دھیرے دھیرے پتہ چلتی ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں اس کی کیا قوالیٹی اور یہ قوالیٹی ایم سی سٹین کی بہت بڑی ہے اس کو کنٹینی کیوں نہیں کرتا ایم سی سٹین مجھے آج پہ سمجھ نہیں 33 ملین ہے اس پہ سمجھ رہے بھائی لوگ پیار دکھاتے ہیں چار سال پہلے 33 ملین بہت مشکل تھا اور آج کا ٹائم پہ آپ 33 ملین لہ سکتے ہو بلکل ایم سی سٹین جس لیول پہ ہے اس کے پاس جس لیول کی آرڈینس ہے بھائی کیا کر رہا بھائی سی سٹین بھائی سری تھا یار گانا ہمیں اچھا لگا باقی ایسے ہی گانے اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بھیج سکتے ہو کمنٹ نیچے کر سکتے ہو بھائی بھائی ملتے ہیں اچھ اچھے گانوں کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی بھائی